ہیلو اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ ٹھیک ہیں فرنڈز آج ہم ڈائلنڈ بنانا سیکھیں گے اور ڈیزائن بھی نورمل جو ہماری سگریٹ پیکٹ ہوتا ہے جو نورمل ہوتا ہے جو بھی آپ دیکھتے ہو تو اس میں بھی ہماری ڈائلنڈ بنتی ہے اور ڈیزائن بنتا ہے تو آپ کو اس کے بارے میں بھی پتا ہونے چاہیے کہ یہ کس طرح ہم اس کی ڈائلنڈ بناتے ہیں اور انسائیڈ اس کا ورک کیسے ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو انفرمیشن ہونی چاہ یہ بھی ہماری پیکجنگ ڈیزائن کے اندر آ جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ چیزیں فولڈ ہوں اور جو پیسٹنگ ویرہ ہو جائے تو اس کو پیکجنگ میں لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سائز آپ کو منشن کیا ہوگا ہے یہاں پہ ہماری لیندھ ہے 5.5 ہے یہ باری لیندھ جو ہمارا پیکٹ ہے اس کی یہ لیندھ ہے 5.5 ویڈھ ہے 2.3 یہ ہماری ویڈھ تھا 2.3 اور جو ہائٹ ہے 8.5 یہ ہماری ہائٹ ہے اوپر سے لے کے یہاں تک اس کو ہم ہائٹ کہیں گے اس میں بعد میں آپ کو میں ڈیٹیل سے بھی بتاتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ نے کیسے کرنی ہے تو یہ چیزیں ہم نے کیسے بنانی ہے تو یہ ساری آپ نے ویڈیو کمپیٹ دیکھنی ہے تو جس سے پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو ہمارا سیکرٹ کا جو بوکس ہے اس کے انسائیڈ جو فنکشن ہے وہ سارے کیسے کام کرتے ہیں یہ جو بھی میں نے سائز لیا یہ نورمل سائز ہے ٹھیک ہے تو آپ اس سے بڑا بھی کر سکتے ہو چھوٹا بھی کر سکتے ہو لیکن جو یہ سٹ چینڈر جو بھی آپ پیکٹ نورمل پکڑ ہوگے تو یہ اس کے ساتھ سے آئی اور یہ ٹونٹی پیس کا جو پیکٹ آئی ہے اس کا ہم ڈیلنڈ بنانا آپ سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینڈر پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینڈر کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور بعد میں اگر آپ کو یہ ڈیلنڈ کی فائل چاہیے یا ڈیزائن کی فائل چاہیے تو میں نے لنک اس کا ڈسکرپشن میں دے دی ہے وہاں سے آپ ایزلی ڈاؤنلو� کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پھر یوزیز آپ لرننگ کے لیے میں نے یہ فائل آپ کو دی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم ڈیلنڈ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ بہت ہی سیمپل ڈیلنڈ ہے آپ کو جسٹ فارمولا سمجھ آنی آنی چاہیے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم بناتے ہیں لیند ٹھیک ہے آپ نے ریکٹینگل لے لے نا ایک ٹھیک ہے آپ کو میں نے بتایا ہوا آپ نے سٹوک لے رکھنی ہے ہمیشہ جب بھی آپ ڈیلنڈ بناو سٹوک رکھا کریں ٹھیک ہے ابھی میں نے ایک پیٹی کی سٹوک رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کی میں لیندھ کروں گا 5.5 یہ دکھیں یہاں سے آپ نے اس کی لیندھ کر لی 5.5 ٹھیک ہے یہ میری پیکٹ کی لیندھ آگی اس کے بعد ہمیں دوسری چیز کیا چاہیے ہائٹ 8.5 اس کی میں یہ ہائٹ کر لوں گے اس کی یہ ہائٹ ہماری ٹھیک ہے اس کو سلٹ کیا اس کی 8.5 ہائٹ کر دی میں نے ٹھیک ہے اس کے بعد جو تیسرا سائز ہے ویرد 2.3 اس کی ویرد ہم کیسے لیں گے یہ والی جو ویرد ہماری یہ والی ویرد اس کی ویرد پہلے تو آپ اس کی اس کا بوٹم جو یہ سائز ہے وہ بوٹم پہ بھی وہی سائز ہے تو لہذا پہلے میں بوٹم کا سائز لگا لوں گا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے یہ نیچے ایک ریکٹنگل لیا اس کا ریفرنس پوائنٹ دیا اور یہاں سے آپ نے 2.3 کر دیا یہ سمجھو یہ بوٹم یہ ہماری ویرد ہی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ تین سائز آپ کے پاس ہونے چاہیے اور اس کے بعد آپ پوری ایزیلی ڈائلیم بنا سکتے ہو سگریٹ باکس کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ نے یہ جو یہ والا گیپ ہوتا ہے جہاں سے یہ فلایب اوپن ہوتا ہے جو یہ والا فلایب اوپن ہوا ہوا ہے اس کی آپ نے یہ کتنا ہائٹ رکھنی ہے یہ اپنے آپ کی مرضی ہے چھوٹی رکھ سکتے ہو بڑی رکھ سکتے ہو لیکن اس کا جو سٹینڈر سائز ہے یہ والا یہ 1.1 سینٹی میٹر ہوتا سٹینڈر سائز ہے جو نورمل ہے ریکولر ٹھیک ہے تو اب ہم ڈائلیم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے سائز لے لیا میں نے آپ کو سائز پہلے بتا دیئے تھے سائز کیا ہمارا ٹھیک ہے اس کے ساپ سے ہم ڈائلیم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے نیچے والا بوٹر میں اس کی سیم کوپی میں اوپر بھی لے جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہماری آگی اچھا یہاں پہ اب تھوڑا سانہ آپ کو میں چیز سمجھاتا ہوں یہ ہمارے یہ والا جو ایڈیا ہے ہمارا یہ والا ایڈیا ہے تقریباً یہ والا یہ پیچھے کا ہے یہ فرنٹ میں آپ کو ایسا نظر آنا ہے ابھی ہم بنا رہے ہیں یہ پیچھے والا ایڈیا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ بنانا ہے تو اس میں کیا جو میں اس کی یہاں سے جہاں پہ فولڈنگ ہونا نا اس کو میں ایک سینٹی رکھوں گا آپ یہ جو آپ کو ایڈیا نظر آ رہا ہے یہ تو یہ فوٹو میں نے آپ کو ڈائیگرام بتائی ہے لیکن جو نورمل ریگولر سائز ہے نا یہ والا یہ ون سینٹی میٹر کا ہوتا ہے آپ کو بعد میں میں سیمپلن بھی کر کے دکھاؤں گا جسے آپ کو پتہ لگ جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہائٹ ہے پہلے میں ایک ریکٹنگلر کا ایک سیم کوپی لوں گا میں ریکٹنگل کی اس کو میں کر دوں گا ون سینٹی یہ دیکھیں اس کی میں کروں گا ون سینٹی یہ اوپر سے مارا فولڈ ہو گیا اور جو یہ والا سائز ہے اس کو ہم اس طرح کر لیں گے یہ اب یہ دیکھیں یہ سائز کتنا ہو گیا سیمپن فائف اور یہ سائز ہمارا ون سینٹی یہ دونوں سائز مل کے ہماری ہائٹ کمپلیٹ ہو رہی ہے ایٹ پوائنٹ فائیب آپ کو سمجھ لگی میں نے یہ یہ جو ٹوٹل ہائٹ تھی ایٹ پوائنٹ فائف اس کو دوائیڈ کر دیا ہے ون سینٹی میٹر میں نے سیپرٹ کر دیا اور یہ والا ایریا میں نے سائز پانٹ فائف کر دیا اگر آپ دونوں کو سلٹ کرتے ہیں تو یہ ہماری ہائٹ کمپیٹ ہو جاتی ہے ایٹ پوائنٹ فائف ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے میں اس کی ایک نیچے کوپی لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کیا کریں گے اب اس کی آپ نے ہائٹ چھوٹی کرنی ہے ہائٹ کتنی چھوٹی کرنی ہے آپ نے جتنی آپ جو فرنٹ کی اوپر آپ کا یہ والا ایڈیا ہے نا اس کی ہائٹ آپ کتنا رکھنا چاہتے ہیں اس کے ساپ سے آپ نے اس کی ہائٹ چھوٹی کرنی ہے اس کا جو سٹینڈر جو سائز ہے وہ 2.5 ہے یہ والا ایڈیا ہے اس کو ہائٹ رکھیں گے 2.5 تو اب میں کیا کروں گا یہ جو ہمارا سائز ہے آپ نے یہ والا سائز ہے نا یہ پورا ہے یہ 8.5 تھا نا اس کو پھر 8.5 کریں آپ ٹھیک ہے یہ سیم سائز یہ والا اس کو میں نیچے لے آئے ہوں 8.5 اس میں سے میں چھوٹا جو فرنٹ کے اوپر جو ہم نے 2 پیس میں کرنا ہے وہاں سے میں 2.5 مائنس کرتا ہوں یہ دیکھا مائنس 2.5 ٹھیک ہے اب یہ کتنا ہو گیا ہمارا 6 یہ کون سا ایڈیا ہے یہ والا یہ والا ایڈیا ہے اور یہ میں نے 2.5 رکھ دیا ٹھیک ہے اس لئے یہ میں نے چھوٹا کیا ہے یہاں پہ کر کے اب آپ نے پھٹ جانا ہے اس کا یہاں سے جو چھوٹا کیا وہ اب اوپر بھی رکھنا آپ نے ہم نے کتنا چھوٹا کیا 2.5 اب یہ والا جو فلاب ہے یہ آپ نے 2.5 رکھنا ہے جتنا چھوٹا کیا تھا ٹھیک ہے یہ آپ کا یہ فلاب بن گیا ٹھیک ہے یہ سیم نہیں ہے یہ دیکھیں یہ 2.3 ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ والا جو فلاب ہے یہ 2.3 ہے یہ اوپر والا 2.5 ہے سیم نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے یہ اس کا ایک مزید ایک فلاب لینا ہے یہ بعد میں ہمارا اندر فولڈ ہو جاتا ہے اس سے آپ نے یہ ایک سینٹی چھوٹا رکھنا ہے یہ مائنس ون سینٹی میٹر کر دیتا ہوں یہ چھوٹا ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے یہ 2.5 ہے یہ فرام میں اندر پیسٹ ہو جانا ہے یہ جب آپ کو میں سیمپلنگ کر کے دکھاؤں گا آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا یہ کہاں کہاں کیسے فلاب فولڈ ہوئے ہیں سارے تو یہاں تک آپ نے کر لیا یہ سارا پروسس اب یہاں پہ ہمارا ٹیکنیکل چیز شروع ہو گئی وہ آپ نے سمجھ نہیں ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس والے فرائب کی ایک سیم کوپی بھائی نکالتے ہیں وائلڈ فریم سے آپ نے چیک کرنا ہے ڈیلین کے ساتھ ڈیلین ٹیچ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کی میرے کوپی بھائی نکال دی اس کی یہ والی جو سائز ہے کتنی رکھنی آپ نے جتنی آپ کی ویرث ہے یہ ویرث کتنی ہے 2.3 ہے ہماری تو میں یہ ریفرس پوائنٹ دے کے اس کو 2.3 کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو آپ نے کرنا ہے پہلے آپ سیم انگل کر لیں یہ دیکھیں اب اس کی بھی آپ نے باہر کوپی کی اس کی بھی آپ نے کر لینا ہے 2.3 اچھا یہ جو یہ والا فلاپ ہے نا یہ والا فلاپ یہ فلاپ اس کے اوپر آنکے پیسٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو تو آپ نے صرف ایک میلی چھوٹا رکھنا ہے 0.1 ایک میلی آپ چھوٹا رکھ لو ٹھیک ہے یہ 2.2 ہو گیا اور یہ والا جو فلاپ ہے نا اس فلاپ سے دو میلی اوٹ چھوٹا رکھنا ہے یہ ہمارا کتنا ہے 2.2 ہے تو اس کا مطلب یہ 2 آئے گا خالی تو اس کو میں 2 کر دوں گا یہ دیکھیں یہ اس طرح ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا کرنا آپ نے اس کو جو ہماری یہ شے بنی ہے یہ ترچھا ہم نے کیا ہونا یہ چیز یہ کتنا ہم نے نیچے اوپر کرنا ہے 1.5 سینٹی میٹر ٹھیک ہے میں کی بورڈ انکریمنٹ میں لوں گا 1.5 سینٹی پکڑوں گا سب سے یہ پہلے نیچے والے کو کر لو آپ اس کو یہاں سے سلٹ کیا اس کو میں نے ڈاؤن پریس کیا یہ اس طرح شیپ ہو گیا ٹھیک ہے ادھر سے نہیں کرنے اور جو اوپر والا ہے اس کو آپ نے ایسے سلٹ کرنا ہے اس کو آپ کر دینا ہے سوری اس کو نیچے کرنا یہ ایسی شیپ بنی چاہیے آپ کی ٹھیک ہے دونوں نیچے ہی آئی ہیں لیکن یہ تھوڑا ہمارا دوسرے انگل سے پڑا ہوگا ہے یہ اس طرح آپ کا شیپ آ جانا چاہیے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کا ہو گیا اب یہاں پہ ہم اس والے فلاپ کا بنائیں گے اس والے فلاپ کا ٹھیک ہے جو ہمارا فرنٹ کے اوپر آنا ہے تو اس کو بھی آپ نے کتنا رکھنا ہے جتنا یہ ہے اس کو بھی آپ نے کر لینا ٹو کا ٹھیک ہے اور اس کو بھی آپ نے یہ کی بورڈ انکرمنٹ لیا ہے وہ ویپنڈ فائیو کا تو آپ نے جس ٹریکشن سے اس کو بھی کر لینا نیچے کو یہ چیز ٹھیک ہے یہ اب آپ کا یہ شیپ بن گی تو اتنے پارٹ ہمارے ہو گئے اب یہاں پہ مین پارٹ ہمارا یہ والا آتا ہے یہ والا ایڈیا یہاں پہ ہم کیسے کام کریں گے میں یہ سیم کوپی ایک لیتا ہوں ٹھیک ہے پہلے اس کے برابر آپ کر لو یہ جتنی یہ ہائٹ ہے نا ٹو پینڈ تھری ہے نا ہماری اس کو آپ اتنا کر لو ٹو ٹھیک ہے اس سے آپ نے 0.07 چھوٹا کیا تقریب نہیں تنا اس سے چھوٹا ہونے چاہیے آپ کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں چھوٹا ہے نا اچھا اب یہاں پہ ہم نے ایک فلاپ بنانا جو فلاپ ہوگا مارا یہاں پہ ہاں کے پیسٹ ہوگا تو وہ فلاپ کیسے برائیں گے پہلے سب سے پہلے آپ اس کی کوپی لے آئیں ٹھیک ہے اس کو میں کر لیتا ہوں جو جس جتنی یہ ہائٹ ہے یہ 2.3 ہماری یہ 2.3 کر لیا ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ نے 0.7 چھوڑنا ہے میں منس کروں گا منس 0.7 یہ اور اس اینگل سے بھی آپ نے چھوڑنا ہے اس اینگل سے 0.7 کا ہاف یہ دیکھیں منس 0.7 کا ہاف ہو گیا 0.35 یہ ہم سینٹی میٹر میں کام کر رہے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ شیپ کیسی آگی یہ شیپ کیسے ہماری بند ہونی ہے جب اس کو ہم گھما کے یہ شیپ اس طرح بند ہوگی یہاں پہ اس طرح یہ دیکھیں اس طرح بند ہونی ہے فلاپ کے وہ یہ ٹک چھوڑا ہے بالکل تو ایک میلی یہاں پہ جگہ چھوڑتے ہوتے ہیں تو میں اس کو مزید ہم اس اینگل سے ایک میلی میں اس کو چھوڑا کر دوں گا منس 0.1 یہ یہ ہمارا یہ فلاپ آ گیا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ کیا کریں گے ہم اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے ڈیڈیکٹ سیلیشن پکڑی آپ نے یہ تھوڑا سا راؤنڈ کر لیں آپ اور ادھر سے اس کو کرنا آپ نے یہ راؤنڈ کر لی ہے ان کو آپ نہ کرو ٹھیک ہے یہ ایسی سہی ہے اچھا اب یہاں پہ کیا کریں گے اس والے فلاپ کی تھوڑی سی سیٹنگ کرنی ہے آپ نے اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے پین ٹول سے یہ ایڈ اینکر پوائنٹ سیٹ کیا تو اس کو یہاں پہ میں نے ہرکی سی کلک کی یہ ایک اینکر پوائنٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا نیچے کرنا جا رہا ہوں اس کو سیٹ کر کے یہ آپ تھوڑا سا نیچے کر لیں یہ ٹھیک ہے یہ کیوں کیا ہم نے کیونکہ یہ ہمارا فلاپ یہ ایسے بند ہونا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے بند ہوگا بعد میں یہ آپ اس میں جگہ ہونی چاہیے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اس کو آپ نے بس ایسے نیچے کر لینا ٹھیک ہے تو یہاں تک یہ ہمارا ہوگیا یہ والا فلاپ اچھا اس کے بعد اسی فلاپ کو آپ نے نیچے لے آنا ٹھیک ہے یہ نیچے لے آئے اور اس کو آپ نے اس کی ڈریکشن چینج کر دی نی ہے ڈیفلیٹ کر دی نا ٹھیک ہے یہ اس طرح ہو گیا اب اس میں کیا کرنا آپ نے یہ دیکھیں یہ پوائنٹ آپ نے بلکل ساتھ اٹیچ کرنا ہے میں اس کو تھوڑا سا باہر نکال دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ چیز ٹھیک ہے ساتھ میں نے اٹیچ کر دیا تو یہ بھی آپ کا یہ فلاپ یہاں پہ پیسٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ سیم سائز رکھا میں نے اوپر کا نیچے کا سیم سائز ہے یہ بھی ہو گیا ہمارا اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کی تھوڑی سی سیٹنگ کرنی یہ فلاپ اندر بند ہوتا ہے تو جیسے ہم نورمل فلاپس بناتے ہیں نا یہ ویسے ہی ہے ایک پوائنٹ کیا یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا نہ اندر کر لیتا ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا جب یہ پیسٹ ہوگا یہ دیکھیں جگہ بچ گی نا ہماری یہ اس طرح کی ہے اور اس کو دونوں طرف سے آپ کر لو سیم اس کی میں سیم کوپی کرتا ہوں اس کو میں ایک کو ریفلیٹ کرتا ہوں اور یہ دونوں کو سیٹ کر کے پاتھ فائنڈر میں آپ نے کرنا ہے انٹرسیکٹ یہ دیکھیں دونوں طرف سے سیم شیپ ہوگی ہماری ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سیٹ کر کے آپ نے کر دینا ہے یونٹ یہ دیکھیں یہ ایک لائن یونٹ نہیں کرنی یہ کریزنگ ہے آپ کو بتاتا ہوں یہ کریزنگ ہے یہ آپ نے لائن رکھنی ہے اب یہاں پہ یہ سیم کوپی کر کے آپ لے جاؤ اس طرح بھی اس کو ریفلیٹ کیا ورٹیکل اور ساتھ اٹیچ کر دو جائے لائن کے ساتھ ڈائی لائن اٹیچ کرنی آپ نے تو یہ دیکھیں یہ ہماری جو سیگریٹ کی جو ڈائی لائن ہے وہ بن گئی ہے اب یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہاں پہ کریزنگ ہے کہاں پہ کٹنگ وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تو یہ ہماری ڈائی لائن یہاں پہ اب ہمیں ایک چیز چاہیے یہ والی یہ جو اندر کا یہ فلایپ ہے یہ اندر پیسٹ ہوتا ہے یہ بھی ہمیں چاہیے تو یہ بھی ہم بناتے ہیں اب اس کا کیسے سائز لیں گے آپ یہ دیکھیں یہ یہ یہاں پہ یہاں سے باہی نظر آئے گا تو آپ اسی کا سائز پکڑ لو ٹھیک ہے یہ اور میں نے سائز پکڑ لیا اور اس کی آپ نے سب سے پہلے اس کو جو اس کا سائز ہے اس میں سے آپ نے ضرور پائنٹ ٹو ایم ایم سمال کرنا ہے یہ میں نے چھوٹا کر لیا ٹھیک ہے اب اس کی جو یہ والی جو وال ہے جو اندر یہاں پہ اٹیچ ہوں گی اس سیریے کے ساتھ اس والے فلایپ کے ساتھ تو وہ بھی آپ نے یہ رکھنی ہے کتنی ہے ٹو پائنٹ ٹو ہے اس کی آپ کوپی لو یہ ٹو پائنٹ ٹو کر دیا میں نے ٹھیک ہے اس میں سے مزید آپ نے ون ایم ایم چھوٹا رکھنا ہے ٹو ایم ایم چھوٹا کرنا ہے سوری مائنس ٹو ایم ایم ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے دونوں طرف کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آپ نے یہ سائز لے لیا ٹھیک ہے اب اس کی تھوڑی سی آپ نے شیف سیٹنگ کر لینا ہے اس کو کیا کریں گے سب سے پہلے ہم نیچے سے کر لیتے ہیں میں نیچے سے تھوڑا سا یہ شیف اس کو آپ آئیڈیا سے آپ کر سکتے ہو ٹو سینٹی میٹر کر لو یا 1.5 ہی کر لو ٹھیک ہے یہ شیف کو آپ نے کیا کرنا ہے سینٹر ریفرنس پائنٹ دینا اس میں سے مائنس 0.2 ایم 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 ایسے تھوڑی سی جگہ چھوڑیے میں ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے تھوڑا سا راؤنڈ شیپ کرنا ہے یہ میں دونوں کو پکڑ کے اس کو ایسے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس سے کیا ہو گئی یہ جو یہ بہت بڑی پیپر ہوتا ٹھیک ہے تو یہ ایریا بنانے سے اس کی یہ جو کریزنگ بنتی ہیں ان کی اندر پھری پاور آ جاتی ہے اس لیے اس طرح کی شیپ ہے اور پیسٹنگ کرنے میں ہسانی ہوتی ہے اور یہ جو آپ کی جو سیڑٹ کی پیکٹ کی جو ڈیلین ہوتی ہے نا یہ آرٹومیٹنگ مشینز کے اندر کٹنگ ہوتی ہے آرٹومیٹنگ ہی یہ پیسٹ ہوتی ہے اس میں ہاتھ کا کوئی کام نہیں ہے آرٹومیٹنگ مشینے سارے کام کرنے ہوتے ہیں تو یہ مشین کی جو سیٹنگ ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کو یہ چاہیے ہوتی ہے تو اب اس در کیا کریں گے میں یہاں پہ کوپی کرتا ہوں اس کی ٹھیک ہے یہ اب ہم یہ والا سٹائل بنانے لگیں جو یہ شیپ بنی ہوئی ہے نا یہ ایسی کرنے ہی ہم نے تو اب اس کو کیا کروں گا میں ایک کوپی کر کے اس کو پہ لے دونوں طرف سے میں کر دوں گا ایک ایک سینٹی چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے ایک ایک سینٹی طرح زیادہ ہوگے ہم دونوں طرف سے 1.5 سینٹی میٹر چھوڑتے ہیں یہ چیز ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے اپنی مرضی سے کر لیں اس کو اس کی جو ہائٹ رکھنی ہے آپ نے 1 سینٹی رکھ لیں آپ یا 1.5 رکھ لو ٹھیک ہے سوری 1.5 یہ میں نے اس کی ہائٹ رکھ دی ٹھیک ہے اس کو اوپر سے ٹیچ کرنا آپ نے ٹھیک ہے یہ آپ نے اتنی رکھ لی چھوٹی بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے 1.3 کر لو جتنی آپ نے رکھنی ہے جو اچھی لگے ٹھیک ہے اس کو آپ نے دونوں کو سیلٹ کیا اس کو آپ نے کر لینا ہے مائنس فرینٹ یہ آپ کی شیپ بن گی اس کو راؤنڈ کرنا ہے دوبارہ سیلٹ کیا ڈیڑک سیلیکشن سیلٹ کی یہ پوائنٹس کو پکڑ کے راؤنڈ کر دیں آپ جو جون سے آپ کو چاہیے یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی میں نے راؤنڈ بھی کر سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس نے کی ہوئی ہے آپ ویسے بھی رکھ ساتھ تو کوئی ایشو نہیں تو اب ان دونوں دونوں کو سیلٹ کر کے آپ نے کر دینا ہے یونٹ یہ دیکھیں یہ ایسی شے بن گیا تو یہ بھی ایک پیپر ہوتا ہے جو ڈیفرنٹ قسم کا ہوتا ہے یہ یہاں پہ لگتا ہے اور اس کے ساتھ ایک الویمنی کی شیل لگتی ہے جس سے یہ محفوظ رہتے ہیں خراب نہیں ہوتا جلدی تو یہ ہماری ڈائلینڈ ہوگی اس کو ہم باز میں یہ ایسے لگے گی میں آپ کو 3 ڈی بھی دکھائیتا ہوں یہ قسم کا یہ ایسے اندر فٹ آنی ہے یہاں پہ ایسے لگے گی ٹھیک ہے یہ تک نیچے جگہ ہے ہمارے پاس تو یہ ایسے لگنی ہے تو اب ہم اس کا ڈیزائن بناتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ڈائلینڈ کو سیپرڈ کریزنگ کہاں پہ کٹنگ کہاں پہ وہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے تو اس اس کو آپ نے پوری کو سیٹ کیا یہ جیسے ہم نورمی ڈائلینڈ کو کرتے ہیں آٹلینڈ کر دیا فیل بھی ختم ہوگی اور سٹوک بھی ختم کر دیا آپ نے سٹوک لگائی انگروپ کیا جی تو اس کو آپ نے ابھی کیسے کرنا ہے سٹوک میں نے بلیک ڈیٹ کر دیا آٹلینڈ کرنے کے بعد تو انگروپ کریں گے آپ کی یہ سب لائنڈ سیپرڈ سیپرڈ ہوگی ہیں تو اس میں جو ہماری کریزنگ کون سی وہ آپ کو میں بتاتا ہوں یہ ہماری کریزنگ ہے اس کو بلیک شو کرتے ہیں یہ بھی کریزنگ ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی کریزنگ ہے یہ بھی اندر والی لائن یہ دو یہ بھی ہماری کریزنگ ہے آپ کو تو آئیڈیا ہوگیا ہوگا کریزنگ کا اور کٹنگ کا ٹھیک ہے یہ والی دو لائنز یہ بھی اور یہ والی کریزنگ کو میں کر رہا ہوں بلیک ٹھیک ہے تو یہ بھی ہماری کریزنگ ہوگی اور اس میں تو یہ دو لائن ہی ہے یہ ہماری کریزنگ ہوگی ٹھیک ہے اس میں یہ لائن کو بھی ہمیں سیپڈ کرنا پڑے گا یہ لائن آپس میں اٹیچ نہیں تھی اس کی ویسے یہ پرابلم آئی ہے تو یہ اب اس کو بھی آپ نے ختم کیا یہ سنگل لائن کو کوپی کر گیا آپ ادھر لے آؤ یہ ٹھیک ہے اس کو اندازے سے میں نے جہاں پہ وہ ہی آگیا ہمارا اور ادھر سے یہ بھی یہ جبل تھی یہ ہماری کریزنگ آگئی تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ ہمارا اس میں ہماری کریزنگ کیا ہو کٹنگ کیا ہے یہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے جب ہم سیپڈنگ کریں گے مشین اسی کے ساتھ سے کٹنگ کرے گی تو یہ دیکھیں اگر ہم آپ کو پوری بلیک ہائٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ پورا ہمارا کٹنگ ہے جو ہمارا پیکٹ ہے سیگریٹ کا اس کی یہ پوری کٹنگ ہے اور یہ پیپور انسائل لگتا ہے یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں یہ کس طرح لگتے ہیں سارے ٹھیک ہے تو بہت ہی یہ سیمپل ہے تو اب میں آپ کو سیمپلنگ کر کے دکھاتا ہوں پہلے سیمپل دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد ہم ڈیزائن بنائیں گے ڈیزائن بھی سیمپل سا کوئی بھی آپ کو سمجھانے کے لئے ڈیزائن بناوں گا کہ آپ کو سمجھانے کے لئے کہاں چیزیں کیسے کیسے کہاں پہ آتی ہیں کونسا ہمارا فرنٹ ہے کونسا رائٹ ہے بیک ہے ساری چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے جی تو یہ ہم نے سیمپلنگ کی ہے میں نے یہ وان فیفٹی جی ایسم وائٹ پیپر ہے اس کیوں کٹنگ کر ہی ہے میں نے لیزر مشین کے اوپر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل دے سکتے ہیں ہماری کٹنگ اور انکریزنگ آپ کمپلیٹ دے سکتے ہیں یہ کس طرح کی ہیں اور یہ جو ہم نے چھوٹا سا سیمپل ڈائلنگ بنائی تھی یہ ہماری جو سیکرٹ بوکس کے اندر لگے گی اور یہ اس طرح ہم اس کو فولڈ کرتے ہیں اس میں ڈبل ٹیپ لگے گی آپ کی یہ جہاں پہ میں نے ڈبل ٹیپ لگائی ہوئی ہے یہ تو ابھی ہم سیمپلنگ کر رہے نا دیکھیں یہ تو آٹومیٹک مشین کے اوپر جب یہ پیسٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ وہ آٹومیٹک کام سارا ہوتا ہے تو یہ اندر کی طرف بھی ایک ٹیپ لگائیں گے اور اب اس کو فولڈ کریں گے یہ اس طرح فولڈ ہوتا ہے ہم آپ کو اب یہ بتاتا ہوں اس کا یہ دیکھیں یہ جو ہمارے فلاپس بنائی تھے ہم نے چھوٹے سے یہ اندر کی طرف فولڈ ہو جائیں گے اور یہ جو دوسری ٹیپ لگائی ہے اس کو بھی ہم آپس میں اٹیج کر دیں گے تو یہ ہماری اس طرح کی تقریباً بن جائے گی جو سگرٹ کا پیکٹ ہوتا ہے یہ تقریباً اسی طرح کا ہوتا ہے وہ جو چھوٹی سی میں نے وہ بنائی ہوئی ہے جو ہم نے دیوار بنائی تھی وہ اندر کی طرف لگاتے ہیں ٹیپنگ کرتے ہیں لیکن یہ آٹومیٹک مشین میں سارا کام ہوتا ہے تو میں نے تو ابھی سیمپل بنایا تھا اس لیے میں نے ڈبل ٹیپ یوز کی ہے لیکن جو آٹومیٹک مشینوں میں وہ گلو لگتا ہے ٹھیک ہے وہ پتہ بھی نہیں لگتا تو یہ اس طرح آپ کی جو نورمل آپ سگرٹ کی ڈیلیں بنا سکتے ہیں یہ سٹینڈر سائز ہے اس سے بڑا بھی بنا سکتے ہیں لیکن فارمولا یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا آپ اپنی مرجے سے سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اگر آپ ٹین پیس کے سگرٹ ہیں تو آپ کو سائز چھوٹا کرنا پڑے گا اس کی ورد اگر ہائٹ میں بڑے ہیں جیسے آج کا فلیورز وغیرہ ہوتے ہیں سگرٹ کے تو آپ اس کی ہائٹ وغیرہ بڑی بھی کر سکتے ہیں فارمولا سب کا یہی ہے تو یہ ب بنانا تو آپ کو آ جائے گی اور اگر آپ کو یہ ڈائلنڈ کر رہا چاہیے تو آپ اس کا میں نے لنک دیا اور ڈسکرپشن میں وہاں سے آپ بائے کر لیں ٹھیک ہے جی تو اب ہم ڈیزائن بنانا سٹارڈ کرتے ہیں آپ نے سیمپل تو دیکھ لیا ہے سیمپل آپ کو آئی ہوپ سمجھ لگی ہوگی ساری چیزیں کیسے فولڈ ہوتی ہیں تو اب ہم ڈیزائن بنانا سٹارڈ کرتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنا جو آپ نے نام وغیرہ جو انگریڈنس وغیرہ جو بھی ڈیٹیلز وغیرہ وہ آپ نے کلیکٹ کر لینی ہے کہ آپ کی ڈیٹیل وغیرہ کیا ہیں تو جس طرح بھی ہمارے پاس یہ ہمارے جو سگریٹ جو پیکٹ ہے اس کا ن اس کی ڈیٹیل ہیں ایمیڈکم بلینڈ ہے بارکورڈ ہے سیل ہے میڈ وغیرہ یہ سکیوٹی بارکورڈ وغیرہ کتنے سگریٹس ہیں یہ ساری ڈیٹیل آپ نے کلیکٹ کر لینی ہے جو آپ کو چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ کی انگریڈنس وغیرہ کیا ہیں وہ بھی آپ نے ساری چیزیں کلیکٹ کر لینی ہے اس طرح تو اس کے حساب سے ہم اس کو لگائیں گے تو اب ہم اس کا ڈیزائن بنانا سٹارڈ کرتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے تو ابھی یہ دیکھیں ہمارا جو یہ بالے والے ایریہ ہے یہ ہمارا یہ والے ایریہ ہے یہ ٹھیک ہے جو ہماری جو ڈیو تیس کی جو بیک سے نظر یہ والا آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ڈیزائن سٹارڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہماری برینڈ کا نیم کیا ہے روک سٹار کوئی بھی نام ابھی فوڈرگر پر یہ آپ نے رکھا ہوا ہے اس کا نام روک سٹار ہے ٹھیک ہے اس کو میں اس طرح لگا دیتا ہوں یہ روک سٹار آ گیا ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ نے کوئی اپنا یہ پات بھی سلٹ کرنا ہے پات بناتا ہے پاتھ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کس طرح بنانا ہے یہ پوری ڈیلین کو گروپ کریں پھلیں ٹھیک ہے اس کی میں کوپی کر کے پاتھ بناتا ہوں یہ میں آر ریڈی بتا چکا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کو آپ نے ایکسپینٹ کر رہنا ہے تو یہ میرا پاتھ بن گیا اس کو ہم جو ہماری ڈبی بنے گی ورڈ ایڈ کلر میں لے کے جا رہا ہوں میں ٹھیک ہے اگر وائٹ میں بنانا چاہتے ہیں وائٹ میں بنا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اور یہ میری ڈیلین آگی بلیک میں ٹھیک ہے بلیک میں نظر آ رہی ہے اب یہاں پہ ہم ون بائی ون اپنا ڈیزائن سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے مہنگے کرتا ہوں جو میری جو بوکس کا جو فرینٹ ہے میں اس کو ایسے رکھنا چاہ رہا ہوں یعنی سائٹوں سے ریڈ ہو وہ فرینٹ سے ہمارا وائٹ آ جائے ٹھیک ہے یہ دیکھ میں بیک پھینکتا ہوں یہ چیز ٹھیک ہے میں نے یہ فرینٹ کے اوپر ایک پوری پٹی رکھ لیا ہے اگر آپ پیچھے بھی لے کے جانا چاہتے ہیں پیچھے تک لے جائیں پوری آگے پیچھے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا میں چھوٹا کر لیتا ہوں اتنا اور یہ یہاں پہ بھی جائے گی ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا کرتا ہوں میں ایک کوپی لیتا ہوں اور ایک ریکٹینگل لیا ہے یہ بلیک کلر کمہ رکھ دیتا ہوں کلر ہم بعد میں چینک کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے کرنا ہے اگر آپ کو بلیک نہیں چاہیے گولڈ کر سکتے ہیں آپ گولڈ کر لیں سویچیس کے اندر آپ یہاں سے گولڈ رکھ لو ٹھیک ہے اور یہ دوسری سیٹ کے اوپر بھی میں نے رکھ دیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد نام کو سیٹ کرتے ہیں یہاں سے آپ کوئی ویکٹرز بغیرہ بھی ڈاؤنلیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ایکسٹریکٹ کو اچھے سے ویکٹرز بھی لگانے وہ بھی ہم لگا سکتے ہیں یا کوئی فیکٹ بغیرہ ہوتا ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے ابھی فور اگزمپل ہم لگاتے ہیں یہ والا لگا دیتے ہیں یہ والا اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ای پیس فائل ڈاؤنلوڈ کے اس کو میں نے اوپن کر لیا یہ ہماری ریسیٹر میں اوپن کر لیا ٹھیک ہے یہ ایفیکٹ آگیا ہمارا ٹھیک ہے یہ ایک قسم کا یہ ڈیزائن ہے یہ خود بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہمیں ویب سٹ سے ریڈی میٹ ڈیزائن مل گئے ہیں تو آپ اس کو یہاں پہ لئے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں چھوٹا کرتا ہوں یہاں پہ فرینڈ کے اوپر رکھتا ہوں اس کو بیک پھینکتا ہوں اور یہ پاتھ کو بیک کیا اب یہ ریڈ کو بیک کیا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا کوئی ایسا فرینڈ نظر آ رہا ہے اس کی علیمنٹ کروں گا میں یہاں نیچے سے ٹچ کروں گا اور اوپر سے ٹچ ہے ہمارا اور فرینڈ کے اوپر اتنا ایریا رکھ لیتے ہیں یہ جو ہمارا یہ جو ریکٹینگل ہے یہ آپ کو پورا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ لائنیں نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ باقی ہم نہیں چاہتے اس کو ڈیبا کلک کر کے اس کی پہلے لیڈ کے اندر جا کے یہ پاتھ کو میں بند کر دیتا ہوں یہاں تک اور ادھر سے یہاں تک اوپر سے پورا نیچے سے بھی پورا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا اس طرح کا ہو گیا ہے ابھی اس کے اندر جو ہمارا گولڈ ہے اس کو اس گولڈ کا برابر کرنا ہے اگر تو یہ دیکھیں اس کو میں لیڈز کے اندر کیا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ بھلا کلر ہے اس کو کوپی کر کے مابائل لے جاتا ہوں ٹھیک ہے اس کی سکرین لگی ہوئی ہے ملٹی پلائی کیا ہوا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے اندر پورے افیکٹ لگے ہیں ہمارا ڈبل کلی کر کے جاتا ہوں نا یہ دیکھیں اس کون گروپ کرتے ہیں یہ ملٹی پلائی کیا ہوا آپ نے نورمل کر لیں یہ دیکھیں پھر کیسا نظر آئے گا آپ کو پیول لائنز نظر نہیں آرہی ایک دوسرے کے ساتھ جو افیکٹ بنا ہوا تھا وہ نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے تو جیسے ہی رہنے دیں یہ اچھا لگ رہا ہے ابھی جو یہ والا گولڈ ہے ان کا کلر سیم کر دیتے ہیں اسی کے مطابق ٹھیک ہے یہ ہو گیا اگر آپ کو یہ باہر بلیک کرنا چاہ رہے ہیں بلیک بھی کر سکتے ہیں جیسی آپ کی جب بھی جو کلر آپ نے بنانا وہی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں اب روک سٹار ہے ابھی یہاں پہ اندر سلیور آ گیا تو ہم اس کو سلیور ملے جاتے ہیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا قدر لے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب نام کا نام کو ہم تھوڑا سے نیچے کرتے ہیں یہاں پہ کچھ سیٹنگ کرتے ہیں لوگوں وغیرہ بھی بناتے ہیں ابھی یہ ہماری ڈبی کا یہ فرنٹ ہے اتنا ایریہ یہ ڈائلین کا کلر چینج کر لو کیونکہ ہمارا ڈسٹرب نہ ہو آپ کو ڈائلین لگ سے نظر آنے چاہتے ہیں میں گروپ کر رہا ہوں اس کا میں پہلے فرنٹ فائنڈ کر رہا ہوں یہ سکیل اوپن کیا یہ میں اس کا فرنٹ کے اوپے بلکل برابر رکھوں گا کی بورڈ انکریمنٹ کر لو آپ اس کو بلکل سینٹر میں کرنا میں نے اور اس کو تھوڑا چورا کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں لے جاتا ہوں یہ ہمارے فرنٹ ہے اس کے یہاں پیسے کر دیتا ہوں میں اس کے اندر ایک چھوٹا سا گولڈ کا میں آوٹین لگانا چاہ رہا ہوں گولڈ کی آوٹین کیسے لگائیں گے یہ دکھیں یہ کلر ہے نا یہ والا ٹھیک ہے اس کی کپیسٹری ہم نے لگانی ہے اس کو ایکسپینڈ کروں گا اور اس کو یہ دکھیں ایکسپینڈ کر کے گروپ کے اندر جا کے یہ سا کلر لگے گا یہ دکھیں یہاں پہ بھی آپ کلر کچھ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے نا یہ دکھیں اس سرنگا کر دیا میں نے اور ڈیلین کو آپ نے فرنٹ کے اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ بتاتا ہوں سارا کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کا جو نام ہے اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں تھوڑا میں اس کو بولڈ کرتا ہوں یہ دکھیں تھوڑا نام بولڈ کر دیا میں نے جو نظر آئے ہمیں اس کو یہاں پہ ایسے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے نیچے تھوڑا سے ایڈیا چھوڑتے ہیں میں اس کو کر دیتا ہوں کریٹ آوٹ لین اس کے نیچے میں وائٹ ایڈیا چھوڑتا ہوں تاکہ ہمارا نام اچھا سا نظر آ جائے تھوڑا سا اس کی سٹرول لگا دو ٹو پیٹی گی اور کوپ کینر کر کے ایکسپینڈ کر دو اور یہ میں یہ نام آگئی ہے دیکھیں آپ کو ابھی ہمارا جو نام ہے وہ آپ کو کلیر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے میں نے جگہ چھوڑی تاکہ ہمارا اچھے سا نظر آ جائے نام کو تھوڑا سا اجسٹ کر لو اگر آپ کو یہاں پہ بلیک کلر رکھنا ہے بلیک بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جو آپ کی مرضی ہے اس کے ساتھ سے آپ نے چلنا ہی رکھیں ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ فرینڈ کے اوپر میں ایک چھوٹا سا کچھ یہ لکھنا چاہ رہا ہوں یہ ہماری انگلیش ٹھیک ہے اس کو ہم لگاتے ہیں فرینڈ کے اوپر ٹھیک ہے اس کو میں اس طرح لگاتا ہوں یہ ہم نے وارننگ دینی ہے ٹھیک ہے اس کا فونٹ آپ نے دیکھ لینا فونٹ کون سا لگانا آپ نے ٹھیک ہے یہ فون لگایا نورمل اب یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا بناتا ہوں ریکٹینگل ریکٹینگل کا کلر وائٹ ہی رکھتے ہیں اور اس کے اندر یہ نام رکھتا ہوں میں یہ دیکھیں یہ ہماری انگلیش ہوگی اس کو سینٹر کر لیں یہ آپ کو بڑے طریقے سے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کو آپ نے سینٹر کر لیں ساتھ یہ عربی بھی لگا دیں آپ ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے یہ ہمارے عربی بھی لگا دیتا ہوں ساتھ سا آپ نے فائل سیب بھی کرنی ہے اپنی فائل کو آپ نے ساتھ سیب بھی کرنا ہو سکتا آپ کا سسٹم ہیو ہو جائے یا فائل ہیو جائے باندھی نہ ہو جائے تو یہ عربی بھی لگاتے ہیں عربی فونٹ اچھا ساب لگا لو جو پڑھنے میں ایزی ہو ٹھیک ہے یہ آپ کی اپشن ہے جو عربی فون لگانا ہے نا یہ آپ کے اوپر ہے جو آپ کو کسٹمر کہتا ہے کہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے ویسا لگا دیں یہ آپ کی ٹینشن ہے ٹھیک ہے یہ میں لگا دے تو یہ دیکھیں یہاں پہ عربی آگی اس کو فرینٹ کیا سینٹر کیا یہ دیکھیں یہ عربی اور ساتھ ہی نیچے اس کی انگلی شاہ آگی ٹھیک ہے یہ اس طرح ہو گیا ہمارا ہم نے وارننگ دے دی جو بھی ہماری وارننگ ہے نا اگر اس کلر سے رکھنا ہے اس کلر سے رکھ سکتے ہیں وائٹ سے اچھا لگ رہا ہے اور اس کی اوٹرن لگا دو بلیک لگا دو تھوڑی سی یہ بری کر دیتا ہوں میں ایسے اور اس کو اسپینٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو بلیک ہے اس کو گولڈ کرنا چاہتے ہیں گولڈ کر دو یہ دیکھیں اس طرح ہو گیا اگر یہاں پہ نام کو گولڈ کرنا نام کو بھی گولڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں لیکن نام کو گولڈ کرنے سے ہمارا نیچے کا وہ چھپ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو بلیک میں ہی جانے دیتے ہیں کوئی بات نہیں یہ آپ کو بھی تو سمجھا رہا ہونے چیز ہیں ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ کیا کرتے ہیں میں لوگو چھوٹا سا کوئی بنا دیتا ہوں ہمارا روک سٹار ہے تو ہم کوئی روک سٹار جیسا کوئی لوگو دون لیتے ہیں یہ اگزیمپلز بتا رہا ہوں ٹھیک ہے روک لوگو ایسی مار دیتا ہوں تاں کہ مارا کوئی اچھا سا لگے ڈیزائن ابھی فور اگزیمپل یہی یہ تھیم اٹھا لیتے ہیں یہ لوگو ہے ہمارا ٹھیک ہے اس کو میں ڈاؤنڈڈ کرتا ہوں یہ فائل کو اوپن کر لیا میں نے ای پی ایس فائل کو اوپن کر لیا میں نے یہ لوگو فور اگزیمپل یہ لوگو ہمارا تھیم ہے ہماری ٹھیک ہے اس کو میں کوپی کر کے اپنے بوکس کے فرنڈ کے اوپا لے ہیں اور اس کو میں اگر یہاں پہ فرنڈ پہ نہیں تو یہاں پہ بھی رکھ سکتا ہوں یہ اس طرح ہم نے رکھ دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح ہم نے اس کو یہ ہمارا جو بینڈ ہے جو بھی ہے روک وہ لگا دیا ہم نے اس کو گروپ کر لیں آپ یہ چھوٹا سا ٹھیک ہے یہ ہم نے اس طرح اس کو لوگو فرنڈ کے اوپر لگا دیا ہم نے ابھی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس وال ایریے پہ آ جائیں یہاں پہ بارکورز بغیر لگاتے ہیں اگر آپ کو یہ یہاں پہ سیلور پورا چاہیے تو سیلور بھی کر سکتے ہیں پھر یہاں سے ایک ریکٹینگل آپ نے ایک پیچ بنا لینا اگر سیلور رکھنا ہے تو یہ سیلور پیچ کر لیں گے یہاں پہ ہم بارکورز بغیر لگا دیتے ہیں یہ باری یہ سیکرٹ بارکورز ہیں ٹھیک ہے اس کو جس مرضی اینگل سے آپ رکھ سکتے ہیں یہ بارکورز اپنی مرضی سے جونسی مرضی آپ لگا سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے یہ چیز لگانی ہے اس کے لئے یہ جگہ آپ کے پاس بڑی ہونی چاہیے اس کو میں برا کرتا ہوں یہ لوگو ہمارا اگر یہاں پہ آتا ہے یہ دیکھیں یہ لوگو آگیا اس کو آپ نے اس ڈریکشن سے رکھنا ہے تھوڑی سی جگہ جھوڑنی ہے جیسے نیچے ہمارا مہر کافی جگہ ہے یہاں آئی ڈی اے کے لئے یہ دیکھیں اس کو پکڑا یہ کتنا ہے اس صاحب سے آپ نے اس کو کر دینا میں اس کو لبا کلک کرتا ہوں اس کو اتنا برا کر دیا میں نے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ ہمارا وہ بھی آگیا سائن ٹھیک ہے دونوں طرف سیم ہو گئے جو یہ سائی دا وہ ادھر سے بھی وہی سائی دا اب اس کو بھی ایسے پسلٹ کیا اس کو ایسے روٹیٹ کیا یہ دیکھیں اس کو یہاں پہ ٹچ کر دیا ہے یہ ابھی یہ والے ڈیزائن بس اتنا ہے گا باقی نام ہم فرنڈ کے اوپر لکھیں گے تو اس کو آپ نے یہاں سے بند کر دینا ہے جہاں تک آپ کا ڈیزائن ہے وہاں تک آپ نے اس کو رکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہاں تک رکھ لیں پورا رکھ لیں اس کو یہاں تک میں چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے یہ ہمارا فرنڈ ہو گیا فرنڈ کے اوپر اگر آپ نے کوئی فوٹو لگانی ہے آپ فوٹو بھی لگا سکتے ہو سموکنگ بیرا کے نا اگر ہم یہاں پہ لکھتے ہیں اگر سموکنگ کی سموکنگ اس کی کوئی فوٹس بگر اگر ہمارے پاس ہم اگر یہ لگاتے ہیں تو یہ بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کو اگزمپل دے رہا ہوں جو بھی اگر آپ نے کچھ لگانا ہے نا تو یہ آپ کی مرضی ہے سٹوپ سموکنگ یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ وارننگ بگر ہوتی ہے ٹھیک ہے چلو ہم نے یہ ڈاؤنلوڈ کر لی اس کو لگاتے ہیں یہ ای پیس فائل آگئی اس کو میں ابھی وہاں پہ لگاتا ہوں اس کو میں کوپی کر کے لے جاتا ہوں پہلے اس میں سے آپ نے جو آپ کو چیزیں چاہیے بس وہ آپ سلٹ کرو باقی چیزیں میں ڈلیر کر رہا ہوں جو ہمیں نہیں چاہیے وہ میں ڈلیر کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگر یہ ایریا پکڑ کے لے کے جاتے ہیں ہم اپنے فائل کے اوپر یہ دیکھیں یہاں پہ میں پیسٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کافی اس کے ساتھ جو ہمارا میچ ٹول وہ بھی ساری چیزیں کٹھی آ رہی ہیں تو اس کو ہم چھوٹا کریں گے مزید تو یہ دیکھیں یہ ہمارا سیگرٹ بھی آ گیا اور یہ جو آئیکن شیپ بنی گئے وہ بھی آ گئی اس کو مزید چھوٹا کرنا آپ نے صرف یہ دیکھیں ایسے لگا دیا ہم نے یہ اگزیمپل دے رہا ہوں آپ کی مرضی آپ نے جو لگانا وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے لگا دیا فرینڈ کے اوپر ابھی اتنے ایریہ ہمارا ہو گیا یہاں پہ اگر آپ کچھ اور لکھنا چاہتے ہیں یہ چیزیں میں ادھر لکھ دیتا ہوں ٹونٹی کلاس اے سیگرٹس اس کا آپ فونٹ دیکھ لو میں یہ فونٹ ادھر لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس آنگل سے آپ نے لکھنا ہے یہ اس کو میں کریٹ اوڈلین کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہم نے اس طرح یہ رکھ دی دونوں طرف رکھنا چاہتے ہیں دونوں طرف رکھ لے آپ ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اچھا اس سیری میں دیکھیں ہمارا ڈیزائن نہیں ہے کوئی بات نہیں اگر آپ رکھا چاہتے ہیں میں سیمپل چھوڑ دیتا ہوں اگر سیمپل نہیں چھوڑنا تو جیسے ہم نے بوٹم پہ کیا تھا آپ بیسے بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ سیلور رکھ دو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں ڈائلین اوپر کر لیتا ہوں صرف اگر آپ ٹاپ کے اوپر لوگو رکھنا چاہتے ہیں لوگو رکھ دیں یہ لیں ٹھیک ہے صرف لوگو رکھ دیا ٹھیک ہے اگر اس کو گولڈ کرنا گولڈ کر دیں یہ دیکھیں اگر بوٹم کو گولڈ کرنا گولڈ کر دیں بوٹم کو بلیک کرنا بلیک کر دیں یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے پھر اس کو آپ نے وائٹ چھوڑنا ہے چیزیں شو ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ابھی یہی چیز ہم نے ادھر سیٹ کرنی ہے ہمارا تقریبا یہاں سے کام ہو گیا ہے ابھی اس کو آپ نے ڈیزائن جو ڈائلین ہے اس کو آپ نے روٹیٹ کر لینا ہے کیونکہ اب ہم نے اس طرف سے ڈیزائن بنانا ہے تو آپ نے یہ پوری ڈائلین کو روٹیٹ کر لینا اس طرح یہ دیکھیں میں نے روٹیٹ کر لیا اب ہم نے یہ ایریا بنانا ہے اس ایریا میں کیا کیا ہے یہ دیکھیں اس کو میں کوپی کرتا ہوں اس کو بھی کوپی کرتا ہوں پہلے تو ان کو آپ نے آوٹلین کر لیں آوٹلین کر لیں اس سے فائل حل کی ہو جاتی ہے میں یہ کرتا ہوں اس کو پکرتا ہوں جو چیزیں فرینڈ کے اوپر آری تھی نا ان کو لے جاتا ہوں اور نام بھی ٹھیک ہے یہ چیزیں میں پکر کے ان کو ایسے سیٹ کروں گا اور اس طرح روٹیٹ کرنا آپ نے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو آپ نے اس طرح رکھ لیں فرینڈ کے اوپر لے آئے اور اس کو آپ نے سینٹر لائز کر لیں یہ دیکھیں بلکم انہیں سینٹر کر لیا اور جو آپ کے یہ بورڈر ہیں ان کو آپ نے فرینڈ کے اوپر رکھ لینا ہے یہاں یہ ڈیزائن کو پیچھے لے گے پھر اس وائٹ ایری کو پیچھے رکھا پھر یہ سلیور کو پیچھے رکھا یہ وہی چیز آگیا ہماری اور ادھر سے آپ نے یہ جو ڈیزائن ہے اس کا جو کلپ ماسک اس کو بند کرنے آپ یہاں سے ڈبا کلک کر کے یہ کلپ ماں نے اس طرح بند کر دیا تو یہ دیکھیں یہ اتنا پار یہاں پہ آگیا اور اس کا جو اوپر والا پار تھا وہ ہمارا دوسری طرف لگا ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پار لگا ہوا ہے تو یہ آپس میں مل کے کمپلیٹ ہوں گے تو اب یہاں پہ ہم بارکوڈ بغیرہ بھی رکھ لیتے ہیں جو یہ والا پارٹ ہے یہ ہمیں سائٹوں پہ نظر آئے گا صرف یہ والا پارٹ یہ میری بارکوڈ ہے اگزیمپل کے طور پر یہ ہماری بارکوڈ ہے اس کا ایریہ وائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اگر آپ نے لکھنا ہے میکم بلینڈ لکھنا ہے میکم بلینڈ لکھنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ڈیٹیل ہوتی ہیں زیادہ تر جو ہمارے ہوتے ہیں یہ سگریٹس کی پیکٹس اس کے اوپر یہ چیزیں لگی ہوتی ہیں اگر یہ میکم بلینڈ آپ نے لکھنا ہے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے اب یہاں پہ یعنی کہ پٹ کیے جانا ساری چیزیں یہ ہمارا ہو گیا ہوگا ہے یہ اگر آپ نے یہ میڈو تارا لکھنی ہے سیل فور کنٹریز کوئی وارننگ دینی ہے اگر آپ نے یہ ساری چیزیں آپ لکھو گئے ٹھیک ہے دوسری فائلیں آپ بند کر دیا کرو اس سے آپ کی جو وہ آپ کا ہیوی ہو جاتا ہے میں نے دوسری چیزیں بند کرنا ہے تو اس میں یہ آپ نے کرنا ہے کوئی بھی فون لگا لیں میں نے یہ نورمل لگا دیا اور میڈنگ پاکستان اس کو کر دیتے ہیں اس طرح ان کو اور لینڈ کر دیں ٹھیک ہے ہماری فائل اسٹم ہیوی ہوگی جو میری فائل تھوڑ سی ہیوی ہوگی ہے اسٹم ٹھیک ہے تو اس کو انگروپ کر کے ان کی لینڈ میں ٹیک کریں آپ ٹھیک ہے میں اس کو ریڈ کلر میں شو کر دیتا ہوں یہ اس طرح میں لگا دیتا ہوں اس انگل میں ٹھیک ہے یہ میں نے میڈ بگر لگا دی ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ ہم نے Arabic لکھنی ہے یہاں پہ ہم Arabic لکھیں گے ان کے فون بگر آپ اچھے لگا دو جو Arabic کا فون میں نے آگے یوز کیا تھا آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہو یہ دیکھیں نا فائل ہیوی ہوگی ہماری ابھی جو میں نے Arabic فون یوز کیا ہے یہ بھلا یہاں پہ آپ نے Arabic کر لینا ہے ٹھیک ہے ان کو چھوٹا کرو اور انگلیش کا آپ نے فون کوئی سا بھی رکھ لینا یہاں سے سیم فونٹس رکھنے ہیں یہ اب آپ کے اوپر سیٹنگ آپ کس طرح کام سارا کرتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں یہ Arabic کا فونٹ بھی سیم رکھتا ہوں تو یہ چیزیں ہماری ہوگی اس کو ہم سیڈ پہ لیتے ہیں اس کو میں نے کریٹ آٹلین کر دیا اور اس کو آپ نے یہ سیڈ پہ اس طرح لگا دیں یہ کوشن بگر ہوتے ہیں انگریڈینٹس وغیرہ ہوتے ہیں سارا چیزیں آپ نے لازمی پول کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری اس طرح اس سیڈ پہ آگیا تو یہ ہمارا جو ہماری ڈبی ہے یہ ہماری ریڈی ہے جو ڈیزائن تو آپ کو پتہ لگے یہ کس طرح سیٹنگ ہوتی ہے یہ آپ کو فرینڈ کے اوپر یہ چیزیں نظر آئے جائیں گی یہ چھپ جائے گا یہ فلیپس نظر نہیں آئیں گے یہاں پہ آکے پیسٹ ہو جائیں گے تو یہاں پہ اس کی اگر کوئی سیکرٹ چیز رکھ رہی ہے وہ اندر آپ چھپا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں نا آپ کو یہ سارے اگر یہ چیزیں اگر لوگوں بھی ہم نیچے نیچے چلو بارکو لگی ہوئی ہے تو یہ چیزیں ایسے آگئے تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ لگیں کس طرح یہ ڈبی کا ہم نے ڈیزائن بنایا تو اب آپ کو اس کا میں 3 ڈ بھی دکھاتا ہوں یہ 3 ڈ میں کیسا ہوگا اگر آپ کو یہ فائل ڈاکر آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے فائل یہ میں نے لنک دیا ہوا ہے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو اسی ہیوی فائل ہے پیڈیا فائل ہے اس کو آپ نے ڈیزائیٹر میں اوپن کر لینا ہے جی تو یہ ہمارا جو ہم نے سیکریٹ پیکٹ کی ڈیزائن بنایا تھا یہ ہم 3 ڈ میں اس طرح دیکھ سکتے ہیں جو 3 ڈ ماری ویب سائٹ اس کے اندر آپ صرف اتنا دیکھ سکتے ہیں یہ جو اوپر والے اندر کی طرف جو انسائیڈ ہم نے ڈیلنم رہی تھی وہ نہیں لگا سکتے یہاں سے آپ کمپلیٹ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ڈبی کا یہ فرینٹ اس طرح ہوگا یہ اس طرح باند دوتا ہے یہ دیکھیں نا یہ ماری ڈبی اس طرح پیکٹ ٹھیک ہے تو جب اس کو اپن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح اپن ہوگی یہ جو فلاپس ہوگی یہ ساری بڑے طریقے سے آپ کو سیٹنگ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہماری ایک سائیڈ آگی کلر آپ کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے تو آپ کو سمجھانے کیلئے سارا کیا ہے تو یہ آپ کی سائیڈ ہوگی اور یہ آپ کا جو بیک سائیڈ کا فرنٹ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہم نے ایک سینٹی میٹر کا یہ دیا تھا نا کہ آپ یہ دیکھیں یہ اس طرح فولڈ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ آپ نے بڑے طریقے سے دیزائن سٹ کرنا ہو یہ دوسری سائیڈ ہوگی ہماری بارڈ کوڈ والے ایڈیا میڈ وغیرہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ ٹونٹی پیس جو اسٹی کرٹس وغیرہ ان کی یہ اس طرح کی یہ ڈائیلن بنتی ہے ٹھیک ہے ماں کو یہ دیکھیں پوری اس طرح یہ اپن ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ڈائیلن اس طرح اپن ہوتی ہے پوری پیسٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں اب آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ یہ کس طرح یہ بارڈ کرتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا اس طرح ڈیزائن سٹ ہوگا تو جب یہ پیک ہوگی فولڈنگ تو یہ اس طرح فولڈ ہوتا ہے آپ کو تھرہ سلو کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے یہ کس طرح یہ دیکھیں اس طرح آپ نے سٹ کرنا ہے ڈیزائن یہ ٹھیک ہے تو اس کا اگر آپ کو ڈائیلن چاہیے اور آٹ ورک چاہیے تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا وہاں سے آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہو آٹ ورک سمجھنے کے لئے ڈائیلن کی اس طرح بنتی ہے اور ڈیزائن کی اس طرح سیٹ کیا ہوا ہے تو یہ چیزیں آپ سمجھ سکتے ہو لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو وہاں سے آپ اس کو بائے کرنا پڑے گا تو آج کے لئے اتنا کافی ہے نیکسٹ ہم نے ٹوٹوریل کے ساتھ نئے ویڈیو میں آپ کو پیکجنگ ڈیزائنگ کے بارے سے نئی چیزوں کا بتائیں گے جس میں اب کلرز کے بارے میں میں نے شروع کرنا ہے پرنٹنگ سپریشن اب ہمارے جو نیکس ٹوپنگ ہوں گے وہ ہمارا پرنٹنگ سپریشن کے بارے میں ہیں ٹھیک ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی آپ نے پریس کرنا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک آپ انتظار کریں ٹھیک ہے اوکے جی اللہ حافظ